السلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابائی صاحب شب بیرات آ رہی ہے شب بیرات توبہ کی رات اور عدیث میں آتا ہے اللہ کا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے رز مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا تو چار لوگوں کی اب اس سب اللہ بخشش نہیں کرے گا چار لوگوں کی شب بیرات چار لوگوں کی بخشش نہیں کرے گا شرک کرنے والا نمبر دو کینا رکھنے والا نمبر تین شراب پینے والا اللہ اکبر اور نمبر چار ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے نافرمان میں کوئی دنیا میں اللہ شترول کرے گا آخرت میں تو دائمی عذاب ہے تو اس لیے شب بیرات آ رہی ہے اس سے روزہ بھی روزہ بھی ثابت ہے تو اس میں روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے سامنے رویہ دھویا جائے اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں آنسوں نکال لیں عذاب جبرائیل اللہ السلام اللہ کے نبی کے پاس شریف لائے یا رسول اللہ اللہ آپ کی امت کے عامال لکھتا ہے آنسوں نہیں لکھ سکتا آجے آنسوں نہیں لکھ سکتا عامال لکھتا ہے آنسوں نہیں لکھ سکتا کیونکہ ایک آنسوں کا کترہ جہنم کی وادیاں کو بجا دیتا ہے ہم اللہ کے سامنے روئے دھوئے استقفار کریں اور سب کے لئے محبت رکھیں سب کے لئے پیار رکھیں سب کے لئے علفت رکھیں سب کے لئے عزت رکھیں سب کے لئے تقریم ہے کسی سے ہم نفرت نہ کریں میں جیل میں جاتا ہوں بیان کے لئے تو لکھا ہوتا ہے کہ نفرت جو ہے وہ جرم سے ہے انسان سے نہیں گناہ سے نفرت کریں گناہگار سے نہ کریں سب سے محبت رکھیں تو شب بیرات جو اس کی آمد آمد ہے تو آگے رمضان ہے اس کو ویلکم بھی کرنا ہے ساری انسانیت کی فکر بھی کرنی ہے کہ میرا بھائی جنت میں جانے والا بن جائے میری بہن جنت میں جانے والی بن جائے اس کے لئے دعوت تبلیغ ایک پلٹ فورم اللہ نے دیا ہے خود بھی نیکی کرنا نیکی کے دعوت دینا خود برائی سے بچنے کی تلقین کرنا تو میں بھی شب بیرات کو اٹھوں اور لوں دوں اور آپ بھی اس کا احتمام کریں روزہ بھی رکھیں اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ